پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ میں دوستو جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہوا ہم ہار گئے ستر اسی رن سے اس میں محمد رزوان کا کانٹروورشل جو آؤٹ تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اس کی اوپر پوری دنیا میں لیڈہ بھی ہو رہی ہے امپائرز کی بھی بیزتی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی بھی بیزتی ہو رہی ہے وہ تو خیر سارا کچھ چالی رہے لیکن پی سی بی نے یہ سوچا کہ چلو اس بیتی گنگا میں ہم بھی اپنے پاپ دھولیتی ہیں پی سی بی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آئی سی سی سے اوفیشلی کمپلین کریں گے ریکارڈنگ دی امپائرنگ سیکنڈ ٹیسٹ میں جو امپائرنگ ہوئی ہے اس کے سٹینڈرڈ کی اوپر اور جو ٹیکنالوجی ہے یہ ڈی آر ایس کی یہ سنکو میٹر یہ فلانا ٹمکانا ان سب کی بھی کمپلین کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہاں تو اسے کوئی اپگریڈ کرو کوئی اسے ٹھیک کرو کیونکہ اس کی کوئی سمجھ ہمجھ نہیں آرہی تو پی سی بی کا فلال یہ مدد ہے پی سی بی نے حفیظ بھائی ہمارے جو ہیں انٹیرم کوچ ان سے بھی وہ ان کا فیڈبیک لیا ہے یعنی کہ پی سی بی نے یہ سوچا کہ بھائی ایک فل فلیج قسم کا کیس بنا کرنا آئی سی سی کو پریزنٹ کیا جائے اب پی سی بی اتنا تگڑا بورڈ ہے تو نہیں کہ مطلب یہ کوئی کچھ ریزلٹ اورینٹڈ قسم کی ان کی ایفرٹ آپ کو نظر آئے بر چلو ایک جسے کہتے ہیں کاغذی کروائی کے طور پر تو میں اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ کم از کم کوئی کمپلین تو کرو نا موہ میں گگریہ ڈال کے بیٹھے مت رہنا کہ چلو بر ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا جو اللہ کی مرضی وہ والا کانسپٹ مت لے کر آنا یا پر آپ کمپلین کر سکتے ہیں آگے سے آئی سی سی اگر ان سے کہتا ہے کہ چلے تمہیں کیا بتا تو وہ ایک الیادہ بات ہے لیکن اٹلیس کمپلین ضرور کرنی چاہیے جانتا کہ اس ڈسمیسل کی بات رہ گئی تو یار سمپل از ڈیٹ یہ ایک ٹوٹل گھنڈر تھا محمد عفیز کی میں نے سٹیٹمنٹ پڑی اس کی اوپر انہوں نے کہا کہ میری رزوان سے بات ہوئی رزوان آپ کو پتا ہے نیگ سالے قسم کی روح ہے جھوٹ شوٹ ہے سچ وہ بولتا نہیں ہے تو محمد عفیز کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تھا کہ بھئیا بتا دے اب تو میچ ختم ہو گیا میچ ہار بھی گئے مطلب وینڈ اپ ہو گیا تو اب تو تو کم از کم بتا دے مجھے تو اٹلیس بتا دے کہ یار واقعی تیرا بیٹ لگا تھا یا گلو لگا تھا تو رزوان نے کہا نہیں بھئیا نہ میرا بیٹ لگا ہے نہ میرا گلو لگا ہے بال میرے رسٹ بینڈ کے اوپر لگی ہے اور وہ تو خیر جو آسٹریلیا کا وگٹ کی پر ہے ماشاءاللہ ٹیسٹ میچ ختم ہونے کے بعد اس کو بھی زبان لگے کیری گو کہتا ہے ہاں ہاں کہتا ہے رسٹ بینڈ پر بال لگا تھا بڑا کلیر نظر آ رہا تھا رسٹ بینڈ پر بال لگا ہے تو اپیل کس چیز کی کی تھی بے پھر اتنا تم لوگوں کے اندر سپورٹس منٹ سپیرٹ نہیں ہے کہ رسٹ بینڈ کے اوپر بال لگ رہی ہے تم لوگوں نے اپیل کر دی تم لوگوں نے گیم کی عزت عبرو رکھی ہے میچ جیتنے کے بعد تو جتنے مرضی بول بچن بول لو اس کی ہمیں بلکل کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمارے نظریک تم کوئی حاجی حاجی نہیں بنے ابھی آ کر سٹیٹمنٹ دے رہے ہو وہ تو لینگر نے بھی 20 سال بعد مان لیا کہ 99 میں ہوبارٹ ٹیسٹ میں میرا ایچ جگہ تھا جب میں 76 پر تھا اب اس کے جو کنفیشن ہے کیا کریں اس کا بھئی 99 کی در ابھی آ کر کوئی 20 سال بعد اس نے کہی مانا ہے کہ ہاں وہ میرا ایچ جگہ تھا تو بھئی اب اس کا کیا کریں چاٹیں اس کو کور میں لے جاتا چاچا اب تو یہ راز اب اس کا ہم کیا کریں تو نے 20 سال بعد یہ مان لیا کہ چلو میرا ایچ جگہ تھا میں ابھی مان لیتا ہوں گا تو بھی دو نمبر ہے پھر بھائی بات ختم کرو عجیب یار قسم خدا کی مجھے نا تپ مجھے دکھ تو ہے لیکن مجھے غصہ زیادہ اس بات کا ہے کہ یار اچھا خاصہ کچھ 67 رنس کی پارٹنرشپ چل رہی تھی رزوان سیٹل تھا کریس کی اوپر سلمان بڑا زبردست کھیل رہا تھا پارٹنرشپ جو ہے وہ بڑی تگڑی جا رہی تھی اس پٹیکلر ٹائم میں پاکستان میچ میں واپس آ گیا تھا مطلب پاکستان تھرو آؤٹ اس میچ میں اچھا کھیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ جو ایک تائم تھا جب یہ دونوں بیٹنگ کر رہے تھے رزوان اور سلمان تو لگ رہا تھا کہ یار یہ سمودی ادھر پاکستان کو نہ لے جائیں گے ایم سی جی کی تاریخی ون کی طرف لیکن وہ پھر آپ کے سامنے آئیے رزوان کا جو کاٹ بیہینڈ کا سارا سین ہو گیا تو بس اس کے بعد پھر آپ کے ہمارے میڈر جو نیچے کا بیٹرز ہیں وہ تو پھر ایسے جسے کہتے ہیں یہ ہیں کہ جیسے پتہ نہیں والنگر لگاوا تھا کہ بھائی فٹا فٹا پہنچو چلیں تو یار اس طرح تو نہیں ہوتا تو خیر اب جتنا بلیم امپائرنگ کو کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کو کیا جا سکتا ہے وہ تو ہم کریں گے بھائی آپ نے کیوں رکھاوا ہے یہ جو ہارٹ سپوٹ ہے کس لیے رکھاوا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی بال بیٹ پہ لگی ہے سپوٹ بنے گلو پہ لگی ہے کچھ سپوٹ بنے چھیک ہے وہ سفید رنگ کا جو مارکسہ ہوتا ہے میں امپائر کے سر کے اوپر بال مار دوں تب بھی آواز آئے گی میں بال کو زمین کے اوپر مار دوں تب بھی آواز آئے گی بال سٹمپ کو لگے گا تب بھی آواز آئے گی سنکو میٹر تو آواز کیچ کرتا ہے تو بال اس کے رسٹ پہ لگی تو آواز تو کیچ کرنی تھی سنکو میٹر کی بیس کی اوپر آپ نے کیسے آؤٹ دے دیا اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھا ایک انصار رول ایک رکٹ کے اندر کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ بیٹر کو ملتا ہے عجیب سٹوپیڈیٹی قسم کیا مظاہرہ کیا یا یہاں پر کیا امپائرنگ کی طرف سے ٹی وی امپائر وٹیبر امپائرنگ بہت تھکڑ تھی یار میں مانتا ہوں کہ بھائی پاکستان کے بھی اس ٹیسٹ میچ میں فالس ہیں ہم نے فرسٹ انکز میں ایکسٹر ٹھیک تھاک دی ہیں پلس ایک ساری چیزیں چھوڑو ساری چیزیں چھوڑو ایک کیچ ایک کیچ عبداللہ سلپ میں لے لے تا مارش کا آپ دیکھیں گیم کدھر چلی جاتی آسان سا وہ کیچ تھا وہ میرا خیال ہے بیس پچیس کی اوپر ہوگا مارش اس نے پھر الٹی میٹلی جا کر نائنٹی سکس کی اوپر بریک لگائی نائنٹی سکس کی اوپر بھی اس کا تو کیچ ہی بلینڈر پکڑ لیا نا اس نے سلمان نے برنا وہ نائنٹی سکس بھی کراوس کر جاتا سو کراوس کر جاتا اس کی بھی پوری فیملی آگر بیٹھی بھی تھی کہ سو دیکھیں گے تو خیر چلو سو تو نہیں دیکھ سکے ان کی فیملی بٹ خیر وہ یار اب اس کی اوپر کیا بات کرے کسی کی فیملی یہ وہ سارا کچھ ہر کوئی ظاہری بات ہے چاہتا ہے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ بہترین پرفارم کرے ٹیسٹ کرکٹ میں تو مارچ نے اپنے حصے کی پھر گیم کھیل لی ظاہری بات ہے آپ مارچ جیسے پلئر کا کیٹ ڈروپ کرو گے وہ تو ویسی کوٹتا رہتا ہے تو اس نے کہاں سے آپ کو چھوڑنا تھا تو یار ہماری میرے نزدیک یہ جو کیچ ایک چھوٹا ہے یہ سب سے بڑا بلندر تھا وہ ہم نے تقریباً میچ چھوڑے اور رئی صحیح اچھی خاصی میرا خیال ہے میچ میں کم بیک ہو گیا تھا سارا کچھ ٹھیک جا رہا تھا وہ ایسی کسر اس ایک ڈیسی این نے جو محمد رزوان کا ڈیسی این ہے اس نے اس کا بیڑا گرک کر دیا تو پی سی بی کو میرے نزدیک اس کو تگڑا قسم کا کیس بنا کر پیش کریں اس کو پرسو کریں آئی سی سی کو پر پریشر ڈالیں کہ یار یہ امپائرنگ کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ کوئی بہترین آئی سی سی نے نہ تمہیں پیسے دینے ہے نہ تم سے پیسے لینے ہیں تو بھائی ٹک جاؤ ڈاٹر جاؤ دیکھا جائے گا لٹسی اب آئی سی سی اس کے اوپر کیا ورڈٹ لیتا ہے پی سی بی اس کے اس کو کس طریقے سے فالو کرتا ہے اس کے اوپر کوئی مزید اپڈیٹ آئی تو وہ بھی آپ کے سامنے دوستو ضرور شیئر کروں گا فلال اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آور